بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹا کیس بنایا گیا واقعہ وائرل ہونے پر ہم نے تحقیقات کی جاننے میں کئی دل لگے اور حتمیش تحقیقات کے بعد اعلان کرتی ہوں کہ بچی سے زیادتی نہیں ہوئی لہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحقیقاتی کمیٹی کے آخری اجلاس کی صدارت میں نے کی ہے اور اس کے حقائق پیش کر رہی ہوں میں ماں بھی ہوں اور صوبے کی چیف اگزیکٹی بھی ہوں خواتین کیابرو کی حفاظت میری ذمہ داری ہے پولیس کو رپورٹ ملی کہ پنجاب بن نیجی کالج میں بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی دس طریقوں واقعہ ہوا وہ بچی دو تاریخ سے اسبتال میں داخل تھی وہ کہیں گری اور شدید زہمی ہونے کے بعد آئی سیو میں ایڈمٹ تھی جسے پکٹم بنا دیا گیا مریم نواز نے کہا کہ بچی والدہ سے بات ہوئی ہے وہ شدید صدمے میں ہے اور والدہ نے کہا کہ اس کی چار بیٹیاں باقی ہیں جن کی شادی ہونی ہے میں غریب ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے انہیں ایکسپوز کریں اور سزا دلوائیں مریم نواز نے کہا کہ بچوں نے رپورٹ کیا کہ ایسا واقعہ ہوا سوشل میڈیا پیشو بنا کر جھوٹے الزامات آئیت کیے گئے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی اطلبہ کو گمرا کر کے مہم چلائی گئی میں اس نتیجے پر پہنچنیوں کے بار بار جلسوں اور احتجاج کی نکامی کے بعد اب ایک گٹیا اور خطرنا منصوبہ بنایا گیا کہ جب ایسی او ہو رہی ہے اور سربراہان مونکد یہاں موجود ہیں